ہلو فرینڈ سواگر ایک بار پھر آپ کا ہمارے چینل میں سانسٹارڈس میں ہے اور ویور آج کی اس ویڈے میں ہم پچاس کے دشک کے فیمیس ڈائریکٹر اوپی دتا کی ایزا ڈائریکٹر اور ساتھ ہی ساتھ ان کی ایزا رائٹر ریلیز سبھی موویز کی باکس آفیس ریپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویور آپی دتا بولیوڈ فیم لڈیسی کے اسی اور نوے کے دشک کے فیمیس ڈائریکٹر جی بی دتا کے پتہ ہیں اور ایزا ڈائریکٹر اور رائٹر انہوں نے کتنی موویز ڈائریکٹ کی ہیں اور لکھی ہیں آج کی اس ویڈے میں سبھی موویز کی ڈیٹیل آپ ویورٹس کو پروائیڈ کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی کتنی موویز ہیٹ کتنی فلاور کتنی بلوک بسٹر رہی ہیں تو ویڈے میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آج کی اس ویڈے کو لائپ اور شیئر کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ میں سانس سرابس کو سبسکرائب کرنے بھی نہ مولئے گا تو چلیں ویورز ویڈے کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد تو ویور اسی اور نوے کے دشک کے فیمیس ڈائریکٹر جی پی دتا کے پتہ او پی دتا کی ایزا ڈائریکٹر ڈیبیو مووی کا نام ہے پیار کی جی فلم کی لیڈ کاسپ میں رحمان، سوریہ، گوپی اور منو راما شامل تھے یہ فلم 1948 کو ریلیز ہوتی ہے پیار کی جیت ایک رومانٹک ڈراما مووی تھی جو کہ باکس آفیس پر ایک ایوریج مووی ثابت ہوتی ہے او پی دتا کی ڈائریکٹر نے بنی نیکس مووی کا نام ہے ہماری منزل فلم کی لیڈ کاسپ میں نیروپا روئے، فریم عدیب، گوپی، بدری پرسات اور راج میرا شامل ہوتے ہیں یہ ان سال 1949 کو ریز ہوتی ہے، ہماری منزل ایک ڈراما مووی رہتی ہے جو کہ باکس آفیس پر ایک فلاو فیلم ثابت ہوتی ہے او پی دتا کی ڈائریکشن نے بنی نیکس مووی کا نام ہے سورج موخی، فلم کی لیڈ کاسپ میں شیام، رہانہ، درگا کھوٹے اور گوپی شامل ہوتے ہیں اور یہ فلم سال 1950 کو ریز ہوتی ہے اور باکس آفیس پر سورج موخی بھی ایک فلاو فیلم رہتی ہے او پی دتا کی ڈائریکشن نے بنی نیکس مووی کا نام ہے ایک نظر فلم کی لیڈ کاسپ میں نالینی جیون، کرن دیوان، قلدیب کور، رحمان اور گوپی شامل ہوتے ہیں یہ ان سال 1951 کو ریز ہوتی ہے، ایک نظر ایک رومنٹک ڈراما مووی ہوتی ہے جو کہ باکس آفیس پر ایک فلاو فیلم ثابت ہوتی ہے او پی دتا کی ڈائریکشن نے بنی نیکس مووی کا نام ہے پربت فلم کی لیڈ کاسپ میں پریم ناتھ، نوتن، شوبانہ، سمراد، کے این سنگھ اور الہاس شامل ہوتے ہیں یہ فلم 1952 کو ریز ہوتی ہے، پربت ایک ایک ایکشن ڈراما مووی رہتی ہے جو کہ باکس آفیس پر ایک فلاو فیلم ثابت ہوتی ہے او پی دتا کی ڈائریکشن نے بنی نیکس مووی کا نام ہے مالکین فلم کی لیڈ کاسپ میں سرجن، نوتن، پور نیما، درگا کھوٹے، یاکوب اور پرانچ شامل ہوتے ہیں یہ فلم سال 1953 کو ریز ہوتی ہے اور باکس آفیس پر مالکین ایک ایوریج مووی ثابت ہوتی ہے او پی دتا کی ڈائریکشن نے بنی نیکس مووی کا نام ہے لگان فلم کی لیڈ کاسپ میں نالنی، جیون، سرجن، اوم پرکاش، راج میرا، شمی اور اندیر شامل ہوتے ہیں یہ فلم سال 1955 کو ریز ہوتی ہے لگان ایک رومنٹک مووی رہتی ہے جو کہ باکس آفیس پر ایک فلاو فیلم ثابت ہوتی ہے او پی دتا کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی کا نام ہے آنگن فلم کی لیڈ کاسپ میں رحمان، آمیتہ، چاند اسمانی اور لیلا مشرا شامل ہوتے ہیں اور یہ فلم 1969 کو ریز ہوتی ہے آنگن ایک میوزیکل رومنٹک ڈراما مووی ہوتی ہے جسے ایم ڈیوی ٹنگ میں سے 6.3 سٹار دیا جاتے ہیں اور باکس آفیس پر اسے ایک بلو ایوریج مووی کرا دیا جاتا ہے اور یہی ایزا ڈائریکٹر او پی دتا سر کی کریر کی آخری فلم ثابت ہوتی ہے سال 1969 میں ڈائریکشن چھوڑنے کے بعد سال 1985 میں ایزا رائٹر دوبارہ انٹری دیتے ہیں او پی دتا سر اور اس بات جے پی دتا جو کہ ان کے بیٹے ہیں ان کی موویز کے سکریپ رائٹنگ او پی دتا سر کرتے ہیں تو جے پی دتا کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی گھلامی کے رائٹر ہوتے ہیں او پی دتا سر فلم کے لیڈ کاسپ میں دھرمیدر، میتھن چگروتی، نصیر الدین شاہ، رینا روائس، میتا پاڑیل، انیتا راج، کلورترین، گھر بندہ اور رضا مراج شامل ہوتے ہیں یہ فلم 28 جون 1985 کورلیز ہوتی ہے دو کروڑ بیس لاکھ کے وجن ونیز فلم نے انڈین باکس آفیس پر چار پر پی تیس لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے وارڈ وارڈ کلیکشن میں آٹھ کروڑ اور واکس آفیس پر غلامی ایک سپر ہیٹ فلم ثابت ہوتی ہے جے بی دتا کی ڈائریکشن ہے بری نیکس مووی یتیم اس فلم کے رائٹر ہوتے ہیں ان کے پتا اوپی دتا فلم کیلیز گاسپ میں سانی ریول، فاراناس، امریش پوری اور ڈینین ڈینزونگ پا شامل ہوتے ہیں یہ فلم دو دسمبر 1988 کورلیز ہوتی ہے یتیم ایک فل ایکشن ڈراما مووی رہتی ہے جسے ایم ڈی بی ٹین میں سے 6.4 سٹار دیے جاتے ہیں دو کروڑ کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر چار کروڑ بچپن لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے افرور کلیکشن میں آٹھ کروڑ بچانویں لاکھ اور باکس آفیس پر یتیم ایک ہیٹ فلم ثابت رہتی ہے جے بی دتا کی ڈائریکشن ہے بری نیکس مووی ہتیار اس فلم کے رائٹر ہوتے ہیں ان کے پتا اوپی دتا فلم کی ایڈ کاس میں دھارمندر، سنجے دت، ریشی کپور، پلگویشن، خربندہ، امریتہ سنگیدہ بھی جلانی شامل ہوتے ہیں یہ فلم دس نواز 1989 کو رلید ہوتی ہے ہتیار ایک فل ایکشن پرائم ڈراما موجود رہتی ہے جسے ایم ڈی بی ٹین میں سے 6.5 سٹار دیے جاتے ہیں ایک کروڑ بچانویں لاکھ کے بجن میں بنی اس فلم نے ایلین باکس آفیس پر ایک کروڑ پیسٹھ لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ باکس کلیکشن میں تین کروڑ پندرہ لاکھ اور باکس آفیس پر ہتیار ایک فلافین ثابت ہوتی ہے جے بی دتا کی ڈریکشن میں بننے والی مووی شتریہ اس فلم کے رائٹر ہوتے ہیں جے بی دتا، سر کے پتا، اوپی دتا فلم کی لیڈ کاس میں سنیل دت، دھارمیندر، وینوت خنلہ، سانی دیول، سنجے دت، مناکشی ششادری، روینا ٹینڈنڈ اور دیویا بھارتی اس فلم کا حصہ رہتی ہیں یہ فلم 26 مارچ 1993 کو ارلید ہوتی ہے شتریہ ایک وار ایکشن ڈراما مووی رہتی ہے جسے آئیم لیوی ٹین میں سے 5.6 سٹار دیے جاتے ہیں چار کروڑ کے وجہ دن بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر چار کروڑ پیچاسی لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ بار کلیکشن میں چھے کروڑ پچیس لاکھ اور باکس آفیس پر شتریہ ایک کیفریج مووی ثابت ہوتی ہے جے بی دتا سر کی ڈریکشن میں بڑی نیکس مووی بارڈر اس فلم کے بھی رائٹر جے بی دتا سر کے پتا اوپی دتا ہوتے ہیں اور یہ جے بی دتا اور اوپی دتا سر کی کریئر کی سب سے بڑی سکسیسفل فلم رہتی ہے بارڈر مووی کی لیڈ کاسپ میں سانی دیول، سنیل شیڈی، اکشے کھرنا، راکھی گلدار، جیکی شروف، تبو، سودیش، بیرے، پوجہ بر، کلپوشن، خربندہ اور پونیت اسر شامل ہوتے ہیں یہ فلم تیرہ جون 1997 کو لید ہوتی ہے بارڈر ایک وار، ہسٹری، ایکشن، ڈراما مووی رہتی ہے جسے ایم ڈی بی ٹن میں سے 7.9 سٹار دیے جاتے ہیں دس کروڑ کے وجن ونیز فلم نے ایڈین باکس آفیس پر 49.46 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے وارڈ وارڈ براکس کلیکشن میں 54.53 لاکھ اور باکس آفیس پر بارڈر ایک آل ٹائم بلوک بسٹر مووی ثابت ہوتی ہے جے پی دتا کی ڈریکشن میں بننے والی مووی ریفیوجی اس فلم کے رائٹر بھی جے پی دتا سر کی پتا اوپی دتا ہوتے ہیں فلم کی ریڈ گاسپ میں عبیشک بچن، کارینا کپور، جے کی شروف اور سنیل شیٹی شامل ہوتے ہیں یہ بولیوڈ فلم لیسٹی کے لیے عبیشک بچن اور کارینا کپور کی ڈیبی مووی رہتی ہے اور یہ فلم 30 جون سال 2000 کو اتلید ہوتی ہے ریفیوجی، ایک میوزیکل، وار، رومانٹک ڈراما مووی ہوتی ہے جسے ایم ڈی بی ٹن میں سے 5.2 سٹار دیے جاتے ہیں پندرہ کروڑ کے بجن بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر سترہ کروڑ آٹھ لاکھ یہ کلیکشن کیے فلم کی اپڑوڑ کلیکشن میں تیس کروڑ چوبیس لاکھ اور باکس آفیس پر ریفیوجی کیاوریج مووی ثابت ہوتی ہے جے پی دتا سر کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی ایلو سی کارگل اس فلم کے رائٹر ہوتے ہیں ان کے پتا اوپی دتا فلم کی ریکٹ کاس میں سنجیدت، سنیل شیڈی، کرنات، عجی دیوگر، نبیشیک بچن، سیپلی خانہ، کھنینی، ناگرزونا، اکشے خنہ، رانی مکر جی، منوج باج بھائی اور آسطوش رانہ اس فلم کا حصہ ہوتے ہیں اور یہ فلم 25 دسمبر 2003 کو رلیز ہوتی ہے ایلو سی کارگل ایک وار ہسٹری ایکشن ڈراما موی رہتی ہے جسے آئیم ڈی بی ٹن میں سے 5.4 سٹار دیے جاتے ہیں 33 کروڑ کے بجن بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 17 کروڑ 64 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے وارپار کلیکشن میں 29 کروڑ 76 لاکھ اور باکس آفیس پر ایلو سی کارگل ایک فلاف ایم ثابت ہوتی ہے جے پی دتا سر کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی امراو جان اس فلم کے بھی رائٹر ان کے پتا اوپی دتا سر ہوتے ہیں فلم کی لیڈ کاس میں ایشور ایرائے، ابھیش اکبچن، شابانہ آزمی، سنیل شیٹی، دیویا دتا، آئیشہ جھلکا، پرو راج کمار اور کلپوشن خربندہ شامل ہوتے ہیں یہ فلم تی نومبر سال 2006 کو رلیز ہوتی ہے امراو جان ایک رومانٹک ڈراما مووی رہتی ہے جسے آئیم ڈی بی ٹن میں سے 5.4 سٹار دیے جاتے ہیں 23 کروڑ کے وجہ نے بنی اس فلم نے ایڈینٹ باکس آفیس پر 7 کروڑ تریالی سلاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے اپر بار بروس کلیکشن میں 19 کروڑ 32 لاکھ اور باکس آفیس پر امراو جان ایک ڈیزاسٹر مووی رہتی ہے اور یہ ایزا رائٹر اوپی دتا سر کی کریر کی آخری فلم ثابت رہتی ہے تو ایور ایزا ڈائریکٹر اور رائٹر اوپی دتا سر 16 موویز کا حصہ رہے ہیں جن میں سنکی ایک مووی آل ٹائم لاکبسٹر ایک مووی سپر ہیٹ ایک مووی ہیٹ چار موویز ایوریج ایک بیلو ایوریج سات موویز فلاو پر ایک ڈیزاسٹر رہتی ہے تو اس حساب سے بولیوڈ فلم لیسی میں ایزا ڈائریکٹر اور رائٹر اوپی دتا سر کا سکسیس ریشو بنتا ہے 50% تو فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کے ویڈیو امید کرتا ہوں ہماری آج کی کوشش آپ ویورس کو پسند نہیں ہوگی اگر ہمارے آج کے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ہمارے چینل میں سانس راڈوس کبھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکون کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سبھی ویورس کا بہت بہت شکریہ